چوپڑا ہے جو کسی نیوٹیوب چینل پر میں ہر سائی چوپڑا آپ کا حردک سواگد کرتا ہوں راجستان کے سیکنڈ راؤنڈ کا سیڈیول جاری ہو چکا ہے لیکن یہ پوس بونڈ ہوگا کیوں ہوگا اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ کرناٹا کے اسٹیٹ کے چوائیس پلنگ کے بارے میں بات کریں گے اس میں اس سال کیا چینج ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم راجستان اسٹیٹ کے سیڈیول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو اس میں راجستان اسٹیٹ کی جو سیٹ میٹرکس ہے وہ 8 نومبر 22 کو جاری ہو جائے گی اس کے بعد میں سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ریجسٹیشن سٹارٹ ہوں گے 8 نومبر سے اور لاشٹ ڈیٹ ہوگی 11 نومبر 22 راجستان اسٹیٹ میں سیکنڈ راؤنڈ میں فل سے ریجسٹیشن سٹارٹ ہوتے ہیں جن کنڈیڈیٹس نے فرسٹ راؤنڈ میں ریجسٹیشن نہیں کیا ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ میں ریجسٹیشن کر سکتے ہیں لیکن جن کنڈیڈیٹ نے فرسٹ راؤنڈ میں ریجسٹیشن کر دیا ہے ان کو سیکنڈ راؤنڈ میں ریجسٹیشن کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے وہ آف لائن کاؤنسلنگ کروا کے اپنے سیٹ الوٹ کروا سکتے ہیں راجستان اسٹیٹ کے فرسٹ راؤنڈ کا فری ایکجکٹ بھی ہے جنہوں نے فرسٹ میں جوین نہیں کیا ہے وہ ڈائریکٹ سیکنڈ راؤنڈ میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے اس کے بعد میں جو اس میں پبلیس ہوگی ڈوکومنٹس کی لیسٹ پی ڈاولو ڈی این ارائی اور ڈیفنس کنڈیڈیٹس کے لیے وہ 12 نومبر 22 کو پبلیس ہو جائے گی اور ان کا 13 نومبر کو ڈاکومنٹس سے ویریفیکیسن ہوگا وہ اپلائن ہوتا ہے جے پور میں ہوگا یہ ڈاکومنٹس ویریفیکیسن اس کے بعد میں جو اس کا سیڈیول دیا گیا ہے اوف لائن کا وہ سیڈیول دیا گیا ہے سیٹ الاؤٹمنٹ کا 14 نومبر سے 19 نومبر 22 تک تو یہ اس سیڈیول پر کنڈکٹ ہونا impossible ہے کیونکہ رول یہ ہے کہ مصی سی کا جو سیکنڈ راؤنڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد مصی سی کی ویب سائٹ پر جوینڈ کنڈیڈیٹ کی ایک لسٹ پبلیس کی جائے گی وہ لسٹ اسٹیٹس کو بھی بھیجی جائے گی اور اسٹیٹ سیکنڈ راؤنڈ میں ان سٹوڈینٹس کو بہار نکال کر کے باقی سٹوڈینٹ کی کاؤنسلنگ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کروائے گا یعنی کی ایسے کانڈیڈیٹ جنہوں نے ایم سی سی کے سیکنڈ راؤنڈ تک جوین کر لیا ہے وہ اسٹیٹ میں الیجیبل نہیں ہے تو اس کے بعد ہی اسٹیٹ سیکنڈ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ کانڈکٹ کروا سکتے ہیں تو یہ جو 14 نومبر 22 سے 19 نومبر 22 کا سیڈیول ہے یہ پوس بانڈ ہونے کی پوری پوری پوسیبلیٹی ہے کیونکہ ایم سی سی کی جو last date joining ہے وہ 18 نومبر 22 ہے اور 18 نومبر 22 کے بعد لسٹ جاری کی جائے گی یعنی کی یہ سیڈیول 20 یا 21 سے ہو سکتا ہے ایسی پوسیبلیٹی ہے کیونکہ رول ایسا ہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی پی جی کی بھی کاؤنسلنگ چل رہی ہے تو پی جی کے کچھ سٹوڈینٹس نے بھی سپریم کورٹ میں کیس فائل کیا ہے کی پی جی کے اسٹیٹ کے سیکنڈ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ ابھی کامپلیٹ نہیں ہوئی کافی سارے اسٹیٹس کی لیکن ایم سی سی کے موق آپ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ سٹوڈینٹس نے یہ سپریم کورٹ میں کیس فائل کیا ہے کی اس میں جو ٹائم کا ایڈجسٹمنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اس میں ہوئی رہا ہے ٹائم کا ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے جیسے mcc کا 24 فلنگ ابھی 8 نومبر کو ہے اور 8 نومبر کو کچھ state کا فرسٹ راؤنڈ کا رجلٹ آ رہا ہے تو اس میں student کو کہیں نہ کہیں اس میں سفر کرنا پڑ رہا ہے تو یہ جو schedule ہے یہ post bond ہونے کی پوری پوری possibility ہے کیونکہ یہ mcc کا second round complete ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے اس میں اس کے بعد میں کرناٹکا state کی ہم بات کر لیتے ہیں تو کرناٹکا state کے ابھی 24 فلنگ چل رہے ہیں جس کے option entry کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو document سے verification slip download کرنی ہوگی جو آج 11 جے تک کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ download کرنے کے بعد میں اس میں آپ کو security کی اس میں CT نمبر یہ سارا ملے گا اور اس سے آپ option entry بھر سکتے ہیں 24 فل کر سکتے ہیں یہ reference ڈال کے password بنا کر کے اس میں تو اس کی جو last date رہے گی 24 فلنگ کی وہ last date رہے گی 7th نومبر 22 سام 7 بجے تک لیکن اس میں ایک کرناٹکا state میں mock allotment بھی ہوتا ہے mock allotment کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو کون سی seat allot ہو رہی ہے اس کے بعد آپ اس seat میں correction کر سکتے ہیں آپ نے 24وں میں correction کر سکتے ہیں تو یہ جو mock allotment ہوگا یہ 6 نومبر 22 کو سام 6 بجے تک جن جن candidates نے entry کی ہے option 24 فل کی ہے اس کے according mock allotment ہوگا اور اس کے بعد میں آپ edit کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں 7 نومبر 22 سام 7 بجے تک تو اس بار جو change ہوا ہے یہ change ہوا ہے کہ mock allotment کے بعد بھی آپ option add کر سکتے ہیں twice add کر سکتے ہیں پہلے ایسا option نہیں ہوتا تھا mock allotment کے بعد آپ چوائشوں کو delete کر سکتے تھے up down کر سکتے تھے لیکن اس بار یہ change کر دیا انہوں نے 7 نومبر 22 تک آپ add بھی کر سکتے ہیں اور اس میں mock allotment کے بعد آپ add بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں up down بھی کر سکتے ہیں یعنی سب کچھ کر سکتے ہیں آپ 7 نومبر 22 تک سام 7 بجے تک تو یہ کرناٹکہ اسٹیٹ کے لئے ایک چینجنگ ہوا ہے کہ آپ اپنا موک الوٹمنٹ دیکھ کر کے اس میں چوائسیں ایڈ کریں اپ ڈاؤن کریں آپ نے پہلے کر دی تو یا پھر ڈیلیٹ کرنا چاہیے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سٹوڈینٹ کے لئے تھوڑا سا اچھا رہت بھرا یہ اسٹیپ ہے تو یہ کرناٹکہ اسٹیٹ اور راجستان سٹیٹ دونوں کی کاؤنسلنگ کے لئے اپ ڈیٹ تھا باقی جیسے جیسے باقی سٹیٹس کے اپ ڈیٹ ملیں گے میں آپ کو انفرم کر دوں گا آپ ہمارے چینل پر بنے رہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون پریس کریں کیونکہ سٹیٹس کے ہر ایک اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں ادروائز ڈس لائک کریں ملیں گے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائد ہوں